اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی ٹرائی اینگل کی جو سائٹس ہیں ان کے اوپر پرپینڈکولر بائی سیکٹر کس طرح لیے جاتے ہیں اور ہم یہ بتائیں گے کہ وہ جو تینوں بائی سیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں وہ کونکورنٹ ہیں یا ان کی کونکورنسی کو ہم ویریفائی کریں گے کونکورنسی کا مطلب ہوتا ہے ہم نکتہ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں یہ ہم نکتہ ہوں گے مطلب ایک ہی پوائنٹ پر ملیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں تو سٹوڈنٹس پرپینڈکولر بائی سیکٹر پرپینڈکولر کا تو آپ کو پتہ ہے نائنٹی کے اینگل پر ہوگا اور بائی سیکٹر کا مطلب تو اس کے دو حصے میں آپ کو ایک ایزیمپل دیتا ہوں یہاں پر یہ ایک ایزیمپل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی سائیڈ کا بائی سیکٹر کیسے لیا جاتا ہے یا کسی بھی لائن سیگمنٹ کا بائی سیکٹر کیسے لیا جاتا ہے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں پھر ہم اپنی کوئیسن کو کریں گے تو بچو یہ آپ کے پاس جو لائن ہے نا یہ میں نے سکھ سینٹی میٹر کی ایک لائن ڈراؤ کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی لائن کا جو بائی سیکٹر ہے یا پرپینڈیکل اور بائی سیکٹر وہ کسی بھی لائن کا یا کسی بھی سائٹ کا کیسے لیے رہا ہے سب سے پہلے بچو آپ اپنی جو آرک ہے کمپاس ہے اس کو ہاف سے زیادہ کھول لیں آپ کی جو آرک ہے وہ ہاف سے زیادہ لگنی چاہیے کمپاس کو ہاف سے زیادہ کھولنے کے بعد ٹھیک ہے ہاف سے زیادہ اور اوپر آرک لگا دیں اور اسی طرح بالکل نیچے آرک لگا دیں دونوں طرف لائن کے دونوں طرف آرک لگانی ہوں گی کیونکہ ہم ایک لائن کا مکمل بائی سیکٹر لے رہے ہیں اسی طرح ہم پوائنٹ بی سے دونوں طرف آرک لگا دیں گے اب یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو آپس میں کیا کر دیں گے جوائن کر دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لائن سیگمنٹ ہے یہ اس کا بائی سیکٹر ہے چلیئے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ بائی سیکٹر ہے یا نہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ 6 سینٹی میٹر کی ہمارے پاس ایک لائن تھی اور 6 سینٹی میٹر میں اب اب یہ بلکل 3 سینٹی میٹر ہے اس کا مطلب ہے اس نے اس کا کیا کر دیا یا ہاف کر دیا ٹوٹر 6 سینٹی میٹر تھا اور یہ 3 ہو گیا اور کس طرح ہاف کیا کہ یہ ایک اس کے اوپر ایک تو پرپینڈگلر ہے اور دوسرا یہ بائی سیکٹر ہے ٹھیک تو دیر سٹوینٹس ابھی ہم اپنے قویشن کو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو گیون ڈیٹ ایٹ آ ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہمی ایک ٹرائینگل بنانی ہوگی ٹرائینگل ہم ڈراؤ کرتے ہیں ٹرائینگل پہلے ہم لائن سیگمنٹ جو ہے بی سی لیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 2.9 تو 2.9 میں یہاں سے یہ میرے پاس ہے بی سی تو بی سے سی ہمارے پاس لائن سیگمنٹ ہے 2.9 اور ہمارے پاس جو اینگل بی پر ہے وہ ہے 60 کا تو کمپاس کی مرسی انگل آپ ہے تو سمپل آپ پروٹیٹر سے لے رہیں تو پوائنٹ بی پر پروٹیٹر رکھیں سی سے کاؤنٹ کانا شروع کریں ہمارے پاس بی پوائنٹ پر ہمیں 60 کا انگل لینا ہے تو 60 پر ایک پوائنٹ لگا دیں اور اس پوائنٹ کو جب وہ جوائن کر دیتے ہیں اے کے ساتھ یہ ہمارے پاس انگل ہوگا 60 کا ٹھیک ہے اسی طرح ہم یہ جو انگل ہے یہ ہمارے پاس 60 کا ہے اب ہمارے پاس جو اے سے انگل ہے یہ تو بی پر انگل ہو گیا اور سی پر ہمارے پاس انگل ایکچولی نہیں ہے ہمیں ڈراؤ کرنا ہوگا اپنا اے پر اے پوائنٹ ہمارا یہاں پر لائے کرے گا اور وہاں سے ہمیں انگل 60 کا ڈراؤ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہاں سے چھوڑا سا ہیٹ دے تو ڈیر سٹوینٹس ہمارے پاس جو بی سے سی لائن سے ہم نے یہ جو ہے وہ 60 کا انگل ڈراؤ کر لیا ہے اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پوائنٹ جو اے ہے وہ یہاں پر ہم کنفرم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور ہمارے پاس انگل سی نہیں دیا ہوا تو پہلے سب فرسٹ ہوئی فائنڈ انگل سی ہمیں فائنڈ انگل سی کو فائنڈ کرنا ہوگا تو فائنڈ تو فائنڈ انگل انگل سی ہم سی انگل کو کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں تو ڈیر سٹوینٹس آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹرائنگل کے انٹیریر انگل ان کا سام ہوتا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ انگل ہمارے پاس سی ہم نے فائنڈ کرنا ہے پلس تھرٹی پلس ہمارے پاس سکسٹی برابر ہونا چاہیے وان ایٹی تو یہ ہمارے پاس سی پلس ہو جائے گا نائنٹی جو کہ برابر ہوگا وان ایٹی دگری اور ہمارے پاس جو سی برابر ہوگا نائنٹی ہوگا اس کا مطلب ہے انگل ہمارے پاس سی آ جو کہا ہے ہمارے پاس کتنا ہوگا جی 90 ڈگری ہوگا تو سی سے ہمیں پرپینڈکلر اینگل جو ہے وہ ڈراب کرنا ہے چلی گئے ڈراب کر لیتے ہیں یہاں سے سی پوائنٹ سے آپ جو ہے وہ 90 کا اینگل بلکل ڈراب کریں یہ پوائنٹ جو ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہوگا اس کو ہم جوائن کر دیں گے یہ ہمارے پاس اینگل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس بن گئی ٹرائنگل اب ٹرائنگل کے ہم سائٹ کے بائی سیکٹر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی ٹرائنگل کے تین سائٹس ہوتی ہیں اور تینوں سائٹس کا بائی سیکٹر لیتے ہیں تو میں نے آپ کو سمپلی بتایا تھا کہ جس لائن کا آپ بائی سیکٹر لینا چاہیں سب سے پہلے میں آپ کو اے بی لائن کا لے لیتے ہیں پھر بی سی کا اور پھر سی اے کا لیں گے ٹھیک ہے تو اے بی کا لائن بائی سیکٹر لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ان دونوں پوائنٹس سے جس لائن پر آپ بائی سیکٹر لگا کریں اس کے دونوں پوائنٹس سے ہاف سے زیادہ ارک کھول نہیں ہے اس لائن سیگمنٹ کے ہاف سے زیادہ ارک کھول کر آگے اور دوسری طرف اس لائن کے بلکل دونوں طرف ارک لگائیں اسی طرح اس ہی لائن کے دوسرے پوائنٹ پڑھ کر دونوں پوائنٹس پر ارک لگا دیں جیسے کہی ہوئے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ انٹرسیکٹ کریں گے اگر intersecting point نہ ہو تو پہلے والی R کو بڑھا لیتے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر دونوں points ہمیں intersect کریں گے اس کو آپ straight line draw کر لیں scale کی مدد سے یہاں انہیں دونوں intersecting points کو join کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا اس line کا bisector اسی طرح ہم اب A B کا کر چکے ہیں اب B C کا کرتے ہیں اب B C کے لیے ہمیں half سے زیادہ پھر R کھولنا ہوگا compass کو اور ایک R ہمیں یہاں لگانی ہوگی اور ایک R کا بالکل opposite لگانی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح B سے ہمیں دوسرے point سے ایک arc یہاں اور ایک arc یہاں یہاں پر یہ دونوں intersect کرتی ہیں ان دونوں points کو آپس میں کیا کر دیں ہم نے join کر دیں تو چلی ہم join کر لیتے ہیں یہاں سے یہ ہمارے پاس line segment یہ بن گیا تو یہ ہمارے پاس line segment ہو گیا جو کہ اس B C کو کیا کر رہا ہے وہ دو حصوں میں divide کر رہا ہے اور perpendicular ہے اس کے اوپر 90 کے angle بھی بنا رہا ہے جیسے یہ line بنا رہی تھی بہرحال اب ہمارے پاس جو line segment بچ گیا A C A C کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا بائی سیکٹر کرنا ہے تو کسی بھی line کا بائی سیکٹر کرنے کے لیے اس کے دونوں points سے half سے زیادہ compass کھول کر دو ایک arc آگے لگا دیں اور بالکل اسی طرح arc opposite side پر لگا دیں لگ گئی اسی طرح A سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر arc لگائی اور ایک arc ہم نے یہاں لگائی اب یہاں پر یہ دونوں خاص خیار رکھیں ہر arcوں کو ساتھ ساتھ ملاتے جائیں پھر آپ کو confusion نہیں ہوگی تو جو intersecting points ہیں ہمارے پاس یہ دونوں ان کو آپس میں کہا کر دیتے ہیں جی join کر دیتے ہیں چلے جی یہ points کو میں join کر چکا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اگر کسی بھی triangle کے تینوں line by sector perpendicular line by sector ڈاک کریں تو وہ بھی ایک ہی point پر ملتے ہیں یہ تینوں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی point پر ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے concurrent ہیں وہ ہم نکتہ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی triangle کے امودی ناصف یا perpendicular by sector وہ اس کے ہم نکتہ ہوتے ہیں ایک ہی point پر lie کرتے ہیں تو دیوہ سپسٹوڈنٹ بہت آسان ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ example میں دے چکا ہوں کسی بھی line کا by sector کس طرح کرنا ہے اس کے دونوں end points سے اوپر نیچے arc لگائیں چار کارک لگائیں گے ان کو join کر دیں گے وہ اس کا side کا by sector ہو جائے گا perpendicular by sector اسی طرح ہمارے پاس triangle کی تین sides ہوتی ہیں ہر side کے اوپر آپ نے یہی procedure کرنا ہے اس کے جوہاں پر وہ انٹرسیکٹ کرنے گا اس کا انٹرسیکٹنگ point ہوگا اور وہ تینوں line سے must ہیں کہ وہ ایک ہی point پر ملیں گی اور وہ concurrent ہوں گی موسیقی 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 موسیقی